سبھی دوستوں کا فارمر آف انڈیا یوٹیوب چینل پر سواگت ہے ساتھیو آج کی اپنی چرچہ رہے گی گیہوں کے اوپر گیہوں کے بھاو ان دنوں منڈیوں کے اندر تین ہزار روپے سے اوپر جانا شروع ہو گئے ہیں تو سرکار نے دیش میں گیہوں کی قیمتوں میں جاری ریکوڈ تیجی پرانکوش لگانے کے لیے بدوار پچیس جنوری کو اپنے بفر سٹوک سے تیس لاکھ ٹن گیہوں باجار میں بیچنے کی گھوشنا کر دی ہے فوڈ گروگریشن آف انڈیا اپنے سٹوک سے کھلے باجار میں تیس لاکھ ٹن گیہوں اوپن مارکیٹ سیل سکیم کے تحت بیچے گی اس سے تھوک اور ریٹیل باجار میں گیہوں اور آٹا کی قیمتوں میں کم کرنے میں مدد ملے گی دیش میں گیہوں کے آٹے کی اوست قیمتیں بڑھ کر قریب اٹیس روپے کلو تک پہنچ گئی ہیں دیش میں گیہوں اور آٹے کی قیمتوں سے نپنے کے لیے گرہ منتری سے جمیشہ کے دیکھستہ میں منتریوں کے شموہ نے کل بیٹھک کی اور دیش بھر میں بپر اسٹوکی استطیق پر چرچہ کی قادم انترالے مکت باجار بکری ہو جنا او ایم ایس ایس کے تحت تیس لاکھ ٹن گیہوں کی کھلے باجار میں بکری کرے گا تاکہ بڑھتی قیمتوں پر تتکال پرواؤں سے روک لگائی جا سکے گیہوں کو باجار میں اتارنے کے لیے منتریوں کی شمیتی نے نم لکھتوی قلب رکھے ہیں ای نیلامی کے تحت ایف سی آئی چھتر میں سے پرتی نیلامی ادکتم تین ہزار میٹر ایک ٹن پرتی کھریدار ای نیلامی کے مادیم سے آٹا میلر تھوک کھریداروں آدھی کو گیہوں کی پیسکس کی جائے گی ای نیلامی کے بینا راجے سرکاروں کے اندر ساسید پردیشوں کو ان کی یوجنہوں کے لیے گیہوں کی پیسکس کی جائے گی اوپروکت چینگلوں کے علاوہ سرکاری ساردنے کو کرموں سے کاریتاؤں سنگھوں کندری بندار این سی سی ایف نیفیڈ آدھی کو بینا ای نیلامی کے تیس سو پچاس روپے پرتی کے انٹل کی ریایت دروں پر گیہوں کی پیسکس کی جائے گی اس وجہ جیوجنہ کے اتاعت بکری اس سرط کے عدیم ہوگی کہ کھریدار گیہوں کو آٹا میں پریورتی کرے گا اور ادکتم خدرہ ملے انتیس روپے پچاس پیسے پرتی کلو گرام رکھے گا گریل اتپادن میں معمولی گیراؤٹ اور کندری پول کے لیے ایف سی آئی کی قرید میں کمی کے بعد گیہوں کی قیمتوں کو نینترٹ کرنے کے لیے کندر سرکار نے مئی میں گیہوں کے نیریات پر پرتیبند لگا دیا تھا بھارت کا گیہوں اتپادن دو چار اکیس بائیس پسل ورس جون جولائی میں گر کر ایک سو چھے پوائنٹ چورہ سی میلین ٹن ہو گیا تھا جبکہ اس کے پچھلے ورس میں یہ ایک سو نو پوائنٹ انسٹھ میلین ٹن تھا وہی پچھلے سال کے لگ بگ تیانیس میلین ٹن کے مقابلے اس سال گیہوں کھرید گر کر انتیس میلین ٹن رہ گئی تھی تو گیہوں کی قیمتوں پر انکس لگانے کے لیے سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو باجار میں گیہوں کی قیمتوں پر جلد ہی گراؤٹ درج ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو جانکاری کیسے لگی ہمیں کمنٹ کے مادرم سے ضرور بتائیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں ہم آپ کو روج منڈی بھا اور کیتی کی سانی سے جوڑی جانکاریاں اپلپ کرواتے رہیں گے بہت بہت دھنیواد